نحمده نسلی الارسولِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم محمد عثمان ڈار صاحب برادرم چودر اخلاق صاحب میرے انتہائی واجب و لیترام حافظ حامند رضا صاحب میں نے عثمان ڈار صاحب اور چودر اخلاق صاحب کے لیے برادرم کا لفظ استعمال کیا یہ بات میں نے دل سے کہی ہے گرامی اگدر حضرات اگرامی اگرامی شیئر لئے ہماراہ کے لئے بباستہ چاہیئی سنسلیت ایک بیوٹیفلی نیمی چاہیئی سنسلیت اگرامی 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 چیز رہی کھوانی اگرامی 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 چندگیت جس طور اگرامی 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 یہ بڑی عمدا کاوش ہے میں کوئی دو دائی سال کے باد جب سے کوورٹ شروع آیا پہلی بار کسی تقریب میں آیا ہوں میں نے کوئی کسی تقریب میں کسی فنکشن میں میں نہیں جا سکا میرے بھائی عثمان ڈار صاحب نے میرے سے گلہ کیا انہوں نے کہا کہ دو تین بار بھائی جان میں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ آئے نہیں میں نے انہیں امانداری سے کہا کہ یار یہ مت سوچیں کہ آپ کا یہ کوئی پی ٹی آئی کا فنکشن تھا اس لیے نہیں میں آیا صرف اور صرف وجہ کوورٹ کی تھی اور کوورٹ کی وجہ سے نہیں آیا لیکن آج کا فنکشن آج کی تقریب یہ بزنس کمیونٹی کی تقریب تھی اور چونکہ عثمان ڈار صاحب کا اپنا تلق بھی بزنس کمیونٹی سے آئے اور بزنس کمیونٹی کے مسائل کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ ہماری بڑی خوش قسمتی رہی ہے بزنس کمیونٹی کی سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی کی سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ جو بھی قیادت اوپر آئی ہے اس نے اگنور نہیں کیا اس نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی بڑی باشعور ہے اور اس کو اگنور کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے لیکن میں اپنے بھائی عمر میر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا انہوں نے کہا تھا کہ عثمان ڈار صاحب نے اس کے میار کو بڑھایا ہے اس کے میار کو بڑھایا نہیں بلکہ بہت بڑھایا ہے میں پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد پاکستانی پھر سیالکورٹی مجھے پاکستان کے ساتھ اور سیالکورٹ کے ساتھ بہت پیار ہے میں نے جب سے اس کام میں اس سیاست میں قدم رکھا ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں کبھی بائس نہیں ہوا ہر وہ شخص جس نے سیالکورٹ کی حدمت کی ہے میں نے اس کی برپور تعریف کی ہے میرے سبھی دوست اس بات کے گواہ ہیں جو جہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں کہ میں نے اکثر اوقات اسمان ڈار کی محنت کو اس کی اپروچ کو سراہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے گاڈ بلیس یو عمر میر صاحب ڈار کی سروس کو اکنالیج کروں بزنس کمیونٹی آپ سے خوش ہے میں آپ سے خوش ہوں آج ایک اور بات بھی بتاتا چلوں رات کافی بیٹھ چکی ہے اور ویسے بھی ہاورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے کہ تین چار منٹ کے بعد جو حاضرین نے مجلس ہوتے ہیں ان کی کنسنٹریشن لیول کام ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جائے اب تو اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کا کنسنٹریشن لیول کام ہو میں آپ سے بڑی جلدی اجازت چاہوں گا لیکن ایک بات کہا کے جانا چاہوں گا کہ جب یہ نئی گورنمنٹ بنی تو سیال کورٹ چیمبر میں ایک فنکشن تھا اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی کوئی آر نہیں کہ میرا مختلف جماعت سے تلق ہے تو میں نے ایک بات کہی میں نے کہا یار نئی گورنمنٹ بن گئی سب مل کے اللہ تعالی سے دعا کرے یا اللہ پاک یہ گورنمنٹ کام جاب ہو میرے دوست اس بات کے گواہ ہیں میں نے کہا یار سب مل کے دعا مانگے یہ گورنمنٹ کام جاب ہو اس لیے کہ اس میں ہمارے بچوں کا فیوچر ہے ہمارا فیوچر ہے تو ہر پاکستانی کی یہ دعا ہے کہ جو گورنمنٹ بھی آئے میں اس گورنمنٹ کے لیے دعا گو رہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو کام جاب کرے میری دعایں ہیں اس میں ہمارا فیوچر ہے اور بزنس کمیونٹیزو ویسے بھی ڈار صاحب ایک مایا گیس کی طرح ہوتی ہے کہ جس جار میں بھی ڈال لو اس جار میں وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے میں نے سوچا ہوا تھا بہت کچھ تھا لیکن رات کافی بیٹھ چکی ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے باتیں ہوں گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو عباد رکھے قائم دائم رکھے وہ کہتے ہیں اس عرض پاک پہ اترے وہ فصل جسے اندیشہ زوال نہ ہو بہت بہت شکریہ